بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشینی کا تکٹو تیز پتہ میرے پاس نہیں تھا آپ ضرور ڈالیا تو جناب میرے پاس پیاز بھی میسنگ تھا تو میں نے آسرا نہیں کرا میں نے اپنا پلاو ریڈی کیا ضرور نہیں کہ پیاز ہو پیاز ہو تو زیادہ اچھا لیکن پیاز نہیں تھا ایسا اتفاق ہوا کہ پیاز نہیں تھا میرے پاس تو بس پھر میں نے مٹر دہی ادھر کلسن ڈال کے اور ساتھ میں نے کچھ حریمچے لے لیں ثابت وہ میں نے لی اور اچھے سے اس کا مسالہ میں نے بھون لیا نمک ڈال کے مٹر کو تھوڑا گلنیں چھوڑ دوں گی دس منٹ کے لیے دم پر ساتھ ساتھ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں وائٹ مٹر پلاو مسالہ میچک سونف دھنیا اور پیسا ہوا گرم مسالہ بلیک پیپر چیزیں میں نے بھون کے کوٹ کر رکھی ہیں لہیدہ سے وائٹ مٹر پلاو کے لیے یہ گرم مسالہ تھوڑا سا براونشی طرح چلا گیا تھا جس کی وجہ سے مٹر کا جو کلر ہے چاولوں کا پلاو کا وہ تھوڑا سا ہاپ فائٹ کی طرف چلا گیا اور نئی ایک دم وائٹ مٹر پلاو بنتا ہے ساتھ میں نے ایٹ کر دیا چاول میں اپنے ہزبن کے لیے بنا رہی تھی تھوڑا ہی پلاو نا دس منٹ تیز آنچ پر بوائل آنے کے بعد میں نے اس کو میڈیا آنچ پر کر دیا تھا اور ساتھ میں یوز کرتی ہوں اپنے کسی بھی چاول کے آئیٹمز میں سرکے کو ضرور ایٹ کرتی ہوں تو بس یہاں اس میں بوائل آ گیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو سلو فلیم پر چھوڑ دیا دیا میرے پاس پیاز نہیں تھے اگر پیاز براؤن کرتے ہیں اور آپ ڈائریک اس میں مٹر دہی اور میجک مسالہ اٹ کرتے ہیں تو بھی آپ کا یمی سا وائٹ مٹر پلاو ریڈی ہے اگر میجک مسالہ نہیں ہے پیاز براؤن کرے آپ نے کھڑا گرم مسالہ ڈالا تھوڑا سا دم کے ٹائم آپ نے سپرنکل کر دیا پیسا ہوا گرم مسالہ جناب تیسا طریقہ یہ کہ پیاز براؤن کیا مٹر دہی پیسا ہوا گرم مسالہ اٹ کیا تو آپ سپرنکل نہ کریں جناب تمہیں کھچڑی میں بھی ایسی کرتے ہیں جب کھچڑی دم پر آنے والی ہوتی ہے تو میں اس میں تھوڑا سا سپرنکل کر دیتی ہوں پیسا ہوا گرم مسالہ اس سے ٹیسٹ کافی انہینس ہوتا ہے مزے دار لگتی ہے کھچڑی بھی جناب میں ناشتہ کر رہی تھی اور یہ ٹائم تقریبا ساڑھے گیارہ پونے بارہ کا تھا اور ماشالہ ماشالہ کافی تھنڈی اور تیز ہوایں چل رہی تھی ناشتہ جو ہے نا میں صبح صبح اٹھتے ساتھ نہیں کرتی ہوں میں ناشتہ یہ کادہ گھنٹے بعد ہی کرتی ہوں جب تک میں اپنا تھوڑا گھرور سمیٹ لیتی ہوں تھوڑا کام کر لیتی ہوں اٹھنے کے بعد دوبارہ لیکن ایسا تھا کہ یہاں یہ بھی آنے والی تھی جمعہ کو جلدی چھٹی ہو جاتی ہے سکول کی بچوں کی تو بس دم لگا رہی تھی ٹیمارٹر کی لیئرنگ کے ساتھ ہرہ پودینہ ہری مرچیں اگر آپ چاہیں تو اس پوائنٹ پر بھی سپرنگ کر سکتے ہیں تو بس جناب دھیرے دھیرے میں اپنی روٹین بنا رہی ہوں بھی قریب گیارہ بج رہے ہیں اور سیٹریڈے کا دینے میں وائز اوور کر رہی ہوں میری کوشش ہے کل بھی میں نے جو ہے نا دس بچے کے قریب وائز اوور کر کے اپنا ولوگ ایک دم دن کر دیا تھا تو بس جناب یہ دیکھیں ہمارا کتنا پیارہ کھلتا ہوا کلر فل یمی سا وائٹ مٹر پلا ریڈی ہے جس کو بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو یخنی سے بھی بنا سکتے ہو مٹن کی بیف کی شکن کی یا پھر ہمارا کنور کیوب زندہ بات اور جناب قریب دو بجے کے قریب میرے ہزبنڈ بھی آ چکے تھے تو میں نے انہیں سرف کیا پنزردار سے یمی سے رائٹی کے ساتھ رائٹی کی ریسپی میں نے شورٹ میں شورٹ ویڈیو میں شیئر کری ہے اور ان کو میں نے سرف کیا تھا جو رات میں میں نے بوٹیاں مرائی تھی بار بی کیوں بوٹیاں ان سے میں نے سرف کیا تھا کھانا یہاں پر ایمان بھی اچھے گئی تھے اور اٹھتے ساتھ ان کو اتنی اچھی لگ رہی تھی ہوایں کی پردے میں چھول رہی تھی ممہ ہوا کتنی پیاری چل رہی ہے کتنی اچھی مطلب بچہ بھی محسوس کرتا اگر لائف میں چینج یا تبدیلی آئے لیلی روٹین میں اس طرح سے پردے نہیں ہلتے ہیں میرے گھر کے نامے دروازے کھلتی ہیں ان میں نے دروازہ بھی کھلا رکھا ہوا تھا کہ ہوا بہت پیاری آ رہی تھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو میں خود ناشتہ بھی کر رہی تھی ساڑھے گیارہ پونہ بارہ کا ٹائم تھا اور میں ہوا کو بھی انجوائے کر رہی تھی نیوز مسنگ تھی یہاں پر کیونکہ جمعہ کا بھی دن تھا پھر نماز کی بھی تیاری میں لگی ہوئی تھی بچوں کو بھی نہلانا تھا تو بس اور پر سے بچوں نے میرا ریموٹ کے جو سیل تھے وہ بھی گئیں گھما دیئے چونکہ گھر میں چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں چھوڑیں یہ سب تو چلتے ہی رہیں گی بات ہے یہ دیکھیں جی ہمارا مزیدار سا پلاو دم کے بعد رہی دیئے کھیلتے ہوئے کلر کے ساتھ اور جناب یہ تھا بچوں کا سنیکس ٹائم کیونکہ میں نے تو اب کچن میں کچھ بنانا نہیں تھا کیونکہ آپی کے پاس ہمیں اوپر جا رہی تھی خود بھی آج میں نے کہا چلو آج اوپر ٹی ٹائم انجوائے کرتے ہیں تو اس نے بنائے ہوئے تھے پکوڑے اور بن رہی تھی میکرون یہ تو پھر چلتے ہیں اوپر اور دیکھتے ہیں کیا بنا رہی میں ریسیپی شیئر کرنا بھول گئی اور میں کلپس لینا بھی بھول گئی میری کوشش تھی بعد میں جو یاد آئے کہ اللہ میں پکوڑوں کی ریسیپی یا میکرونی کی ریسیپی ہی دے دیتی آپ لوگو جس طرح سے آپ ہی بناتی ہے بس بچوں میں بھائی سم ٹائم دماغ جو ہے نا الجھا ہوا ہوتا ہے اور پھر یاد ہی نہیں رہا مجھے میں بہت اچھے سے بنا سکتی تھی کلوس وغیرہ بس بچے جب ہونا معاشیلہ ایک ساتھ تو بس پھر بہت ہی شورو گول ہوتا اور اللہ گول ہوتا ان کو ہی سمالنا سم ٹائم مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں جی ہمارے مزیدار سے گرم گرم پکوڑے اور یہ گرم گرم چائے اور یہ چلی گرین چلی ساوس بہت ہی مزے کا تھا لیکن یہ گھر کی بنی ہوئی چٹنی تھی بہت مزے کی بنائی تھی انہوں نے اور جناب یہاں دیکھئے میری جو ہے نا پیاری سی بھانجی بھتی جی میرے معاشیلہ اس کے ساتھ دو دو تین تین رشنہ ہے ماشیلا ماشیلا یہ بہت مزے کی میکرونی بناتی ہے کنزا بہت ہی مزے کی بھئی یمی ہمیشہ یہی بناتی ہے گھر میں میکرونی اور آپ ہی بنائیں دیں مزدار سے پکوڑے اور بس میں ایک کلپ لینا بھل گئی پکوڑوں کی اور میکرونی کے بس اوپر گئیں تو بس باتیں ہلا گھلا اور یہ چھوٹی والی سسٹر بھی لگی بھی اپنی جانے کی تیاریوں میں بس یہاں ہم نے بچوں کا شام کا ٹائم میں نے بچوں کے ساتھ اوپر ہی سپین کیا تھا آپی کے ساتھ اور چھوٹی والی سسٹر اور اپنی اممہ کے ساتھ کیونکہ آج فائنلی چھوٹی والی بہن گھر جا رہی تھی تو بس ہم نے کہا چلو تھوڑی سی باتیں کرلیں ویسے نارمل روٹین میں تو مجھے پلکل ٹائم نہیں ملتا کہ میں اوپر جاؤں ہاں جاتی ہوں مغرب کی نماز یا سری مغرب کے درمیان جب بچیاں ٹوشن پڑھ رہی ہوتی ہیں اور اس وقت بھی بچیاں میری ٹوشن پڑھ رہی تھیں نیچے دونوں ان دونوں کو ٹوشن بٹھا کے امامہ آ چکی تھیں یہ دیکھیں ارتیزہ اور یہاں ہمارا چل رہا ہے مزیدار سٹی ٹائم نانو کی گود میں بیٹھی ہیں ہیا اور ہزوانی اور ساری جو ہمارے ساتھ پکوڑ انجوئے کر رہے ہیں یہ شام کا ہمارا پیارا سا سنسٹ جو کہ میں آپ سے ہمیشہ شیئر کرتی ہوں صبح کا بھی اور شام کا بھی یہ میری مزیدار گرم گرم سے چائے تو اگر ولاغ اچھا لگی تو ولاغ کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور یہاں پر لگ رہی تھی مہندی چھوٹی والی سسٹر کی کیونکہ میری بھانجی مہندی بھی سیکھ رہی ہے پالر کا کام بھی سیکھ رہی ہے تو یہ چھوٹی والی سسٹر کے مہندی بھی لگ رہی تھی بہت انجائی کیا ٹائم کو بہت بھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے یہ فیلنگز یہ موحول تو بھائی اللہ پاک نظر بس سے بچائے ماشاء اللہ کہہ دیجئے گا ہماری پوری فیملی کے لیے یہاں جو یمی سی بریانی آپ نے بنا لی تھی میں نے تو بھی منگا لیا تھا باہر سے کھانا آج میں نے ٹوٹل کی چند کی چھوٹی کی تھی تو میں نے نہاری روٹی مانگوالی تھی جو میں نے اوپر بھی بھیجی چھوٹی والی سسٹر کو بھی بان کر دی اور جناب بس اس ویلوگ کا میں آئند کر دوں گی میری چھوٹی سی ٹوٹین اور ککنگ اگر آپ کو اچھی لگے اس ویلوگ کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور مجھے رکھی کا اپنی دعا میں بڑھیر سارا یاد اور اپنا رکھی کا بہت سارا خیال پیاری سی دعا کے ساتھ کی دوسروں کو سانیہ دیجئے اللہ پاک آپ کے لئے سانیہ پیدا فرمائیں گے اور جناب یہاں پر ان کی ٹیشن ٹیچر جا رہی تھی بچے فارق ہو چکے پڑھ کے تو جناب بس فائنلی اب چھوٹی والی بہن سارے گھر کے بچوں کو پیار کر کے جانے کے لئے اللہ حافظ کہہ رہی تھی تو پھر جناب پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی نئی روٹین اور ککنگ کے ساتھ تو تب تک رکھیں اپنے بہت سارا خیار اور مجھے رکھیں اپنی دعا میں ٹھیل سارا یاد اللہ حافظ